بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں ہمارا ٹاپک ہے قومی خوشحالی سروے نس آر قومی سماجی معاشی ریجسٹری حکومت پاکستان کی زیر احتمام ہے خوشحالی ہر گھر تک دوستو یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کر کے جاری کیا گیا ہے جو کہ عمران خان نے متعارف کروایا ہے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن آل پر کر لیں تاکہ ہماری آنے والے تمام ویڈیو آپ کو بہ آسانی سے مل سکیں تو چلتے ہیں آج کے اس ٹاپک کی طرف قومی سماجی معاشی ریجسٹری نس آر تارف آپ لوگوں کو میں سب سے پہلے اس کا تارف کرواؤں گا کہ آپ کے لئے کتنے فیدہ مند ہے کتنے فیدہ مند نہیں ہے یہ سب میں آپ سب کو بتانے والا ہوں درست معلومات اور عداد شمار ملکی ترقی میں بنیاد کا کام دیتے ہیں جن کی روشنی میں حکومت ملک کے مختلف علاقوں اور عبادی کے مختلف طبقات کے لئے سماجی اور ترقیاتی منصوبیں تیار کرتی ہے اس ناغذیر قومی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے حکومت پاکستان نے بی ایس پی کے تحت قومی سماجی معاشی ریجسٹری ان ایس آر قائم کیا ہے جو جدید ترین خطوط پر کام کرتے ہوئے ملک بھر کے تمام گھرانوں کے سماجی اور معاشی حالات کے بارے میں معلومات اور عداد شمار کا ڈیٹا بیس ترتیب دیتا ہے ملک کے مختلف سرکاری نیجی ادارے اداروں اور بین الاقوامی اداروں کو ان کی ضرورت کے مطابق یہ معلومات فرام کی جاتی ہیں جن کی روشنی میں وہ سیت تعلیم بنیادی سہولیات امداد وغیرہ سماعت مختلف سماجی ترکیاتی ذرکرمیوں کے لیے اپنے منصوبے تیار کرتے ہیں تو اب قومی خوشحالی سروے کی طرف چلتے ہیں قومی خوشحالی سروے میں یہ کب اور کیوں کس حوالے سے سٹارٹ کیا گیا ہے اور کیوں کیا گیا ہے قومی سماجی معاشی ریجسٹری کے سلسلے میں معلومات اور عداد و شمار ایک ملک گیر سروے کے ذریعے جمع کیے جاتے ہیں پہلے سروے پہلا سروے دو ہزار دس اور گیارہ میں کیا گیا جس کے بعد آپ پورے ملک میں قومی خوشحالی سروے پر کام جاری ہے اس سروے کی اہم خصوصیات درزیل ہیں تمام معلومات کمپیوٹرائزڈ سسٹم کے ذریعے جمع کی جائیں گی مرلا وار پروگرام کے تحت سروے کے ذریعے پورے ملک کے ہر گھرانے ہر طبقے اور ہر علاقے کی معلومات حاصل کی جائے گی سروے ٹیم گھرانے کے سربراہ کی دی ہوئی معلومات کا اندراج ٹیبلٹ کمپیوٹر میں کریں گی سروے کی معلومات کی بنیاد پر حکومت کے مختلف سماجی پروگراموں مثلاً وطن کارڈ خدمت کارڈ سیعت کارڈ بے نظیر انکوم سپورٹ پروگرام اور دیگر کے حق دار گھرانوں کا توائین بھی کیا جائے گا دوبارہ ایک بار پھر سن لیں سروے کی معلومات کی بنیاد پر حکومت کے مختلف سماجی پروگرام مثلاً وطن کارڈ خدمت کارڈ سیعت کارڈ بے نظیر انکوم سپورٹ پروگرام اور دیگر کے حق دار گھرانوں کا توائین بھی کیا جائے گا سروے ٹیموں کو ایسا کوئی اختیار حاصل نہیں کہ وہ کسی کے لئے کوئی امداد یا گرانٹ منظور یا منسوخ کر سکیں سروے ٹیم میں پوچھ جانے والے چند سوالات جس میں آپ نے سروے ٹیم بالوں کے ساتھ تحمل کرنا ہے سروے کے دوران گھرانے کے ساربرہ سے درج زیل سوالات پوچھے جائیں گے اور ٹیم ان کے جواب اپنے ٹیبلیٹ کمپیٹر میں درج کرے گی جیسے کہ گھرانے کے تمام افراد کے نام گھرانے کے تمام افراد کی کومیشن آختی کار نمبر کا پیاں بچوں کا بے فارم نہ ہونے کی صورت میں مکمل کوائف گھرانے کے تمام افراد کی تعلیم کام بیماری معذوری وغیرہ سے متعلق معلومات گھر کے اساساجات کی تفصیل وغیرہ شہریوں سے خاص طور پر گزارش ہے کہ سروی ٹیم کے ساتھ تعامل کریں اور تمام سوالوں کے جواب درست دیں سروی ٹیم کی آمد کے وقت ضروری دست ویزات مثلا کومیشن آختی کار بے فارم وغیرہ یہ سروی حکومت پاکستان کی طرف سے کیا جا رہا ہے اور اس میں کسی گھرانے کو شامل کرنے یا ریجسٹریشن کی کوئی فیس نہیں جن کے پاس نادرہ کا شناختی کارڈ نہیں وہ جلد از جلد اپنا شناختی کارڈ بنوائیں تو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کی ریجسٹریشن کی کوئی فیس نہیں یہ خدمات بال ٹیم کے کسی رکون نے سروے میں شامل کرنے کے نام پر آپ سے رقم مانگی ہے اگر آپ سروے کے بارے میں کوئی بھی دیگست معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہیلپ لائن نمبر پر رابطہ کریں سروے میں اندراج کے لئے نادرہ کا قوم اشناخت کارڈ بنوائیں ہمارا ٹاپک اختتام کو پہنچا جو کتھا قومی خوشحالی سروے کے اوپر جو آج کل چل رہا ہے تو آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور کمیٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو اجازت چاہیں گے اللہ حافظ